روڈ پر لاہور میں یہاں پہ پرائیویٹ سکول ایسوسییشن کی طرف سے اتجاج کیا جا رہا ہے جس سلسلے میں منڈی باہدین سے بھی لوگ جو ہیں یہاں پہ شریک ہیں اور باقی ہر جگہ گمسان کیا یہ ہے نیا پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے منڈی باہدین کے پرائیویٹ سکول ایسوسییشن کے صدر بشیر اطار صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا موقف کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جی اسلام علیکم ہمارا موقف یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر باقی ہر جگہ ہر سرگرمی چل رہی ہے تو پھر تعلیمی اداروں پر ہی یہ وارکیوں کیا گیا ہے انہیں بھی اوپن ہونا چاہیے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میکسیما میسو پیز فالو ہو رہے تھے اور انہیں اداروں کو بند کر دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کا ایک تعلیمی قتل ہے اور اس سے حکومت کو وائٹ کرنا چاہیے اور تعلیمی اداروں کو فوراں جو ہے وہ کھولنا چاہیے شکریہ ابراہر صاحب آپ کیا کہیں گے اس سوالے سے ایک ہی موقف ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بلا تاخیر کھلنے چاہیے بچوں کا جو نقصان ہو رہا ہے کروڑوں بچوں کی تعلیمی نقصان ہو رہا ہے لاکھوں ساتھ سا بے روزگار ہیں سکول مال کام جو ہیں وہ قسم بہت زیادہ نفسیاتی یہ الجنوں اور سٹرس کا شکار ہو چکے ہیں اور ہر طرف جیسے کسرنے کا تمام سرگرمیاں ہو رہی ہیں لیکن صرف تعلیمی اداروں کو ہی بند کیے جہاں سب سے زیادہ ایسو پیس پر عمل کیا جا رہا تھا تمہارے ایک ہی مطالبہ ہے کہ تعلیمی ادارے جلد از جلد کھولے جائیں بہت شکریہ اس دوران اس حجزہ کا استحصال ہو رہا ہے آپ کیا کہتے اس بارے میں جی میں اس بارے میں یہی ہوں کہ باقی سارے ادارے کھلی ہیں باقی ہر شعبہ کھلا ہے صرف تعلیمی اداروں میں کروڑنا ہے کروڑنا صرف بچوں کو متاثر کر رہے پاکستان میں سب سے زیادہ ایسو پیس پر عمل سکولوں میں کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو سکول باندھے باقی ادارے کھلے وہاں پر کروڑنا نہیں صرف سکولوں میں کروڑنا ہے میں حکومت سے یہی مطالبہ کروں گا کہ سکولوں کو کھول دو جی جس طرح آپ نے دیکھا کہ سب کا یہی کہنا ہے کہ سکولوں کے اندر کروڑنا آ چکا ہوا ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھولنا چاہیے تاکہ بچوں کی تعلیمی سارگرمیاں جو ہیں وہ بہال ہو سکیں جی